اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس ٹوپک کے اوپر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے بی ایس فوڈ سائنسز اینڈ نیوٹریشن آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس پروگرام کو انیلائز کریں گے اور آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہیں اس پروگرام کو لے کر ان تمام کی کوئسٹنز اڈریس کرنے کی پوری کوشش کریں گے جن سوالات میں بہت سارے بچوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ سب کیا بی ایس فوڈ سائنسز اینڈ نیوٹریشن یا فوڈ سائنسز اینڈ ٹکنالوجی میں داخلہ لینا بہتر بات ہے یعنی یہ دست فیصلہ ہوگا اور فیوچر میں اس پروگرام کے لیٹر کون کونسی جو جابز ہیں وہ آفر ہوں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بہترین ادارہ جو ہے وہ پاکستان میں کون کون سے موجود ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا آیا کہ یونیورسٹی میٹر بھی کرتی ہے اس پروگرام میں یا نہیں کرتی اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ لوگوں کے یہ بھی سوالات ہوتے ہیں کہ ساب البانیورنگ اور ایونگ میں جو کلاسزز ہوتی ہیں جو بیسیقتلی ڈیفرنس کیا ہوتا ہے یعنی آیا کہ کوئی ڈگری کا مسئلہ ہوتا ہے یا اور کیا کان سے جو مسائل ہیں وہ آپ کو ایونگ میں پیش کرنے پڑ سکتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں جو کہ مورننگ میں نہیں فیس کرنے پڑتے تو ان کے میں بنیادی جو فرق ہے وہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا تو اگر ان سوالات کے علاوہ کوئی اور سوالات بھی آپ لوگوں کے اس پروگرام کے متعلق ہوں تو اس کے لیے مجھے آپ انسٹاگرام کے اوپر ڈی ایم کر سکتے ہیں وہاں پہ میں آپ لوگوں کے تمام آپ کے جو میسجز ہوں گے ان کو رسپانڈ کروں گا تو اس کا انسٹاگرام کو جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ کی سکرینج کی اوپر بھی ڈسپلی ہو رہا ہے اور وہ آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی مل جائے گا چلیں آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پھلے دیکھیں پاکستان میں جو فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی ہیں فوڈ سائنسز اینڈ نیوٹریشن یہ دو طرح کے ناموں کے ساتھ پروگرام چل رہا ہے تھوڑا ڈیفرنس ہیں پروگرام میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں ڈگری کے نام ڈیفرنٹ ہیں لیکن آگیا جب آپ جائیں گے جابز کے لیے تو آپ کو تقریباً سیمیلر ہی جو فیلڈ ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اب میں آپ کو پتاتا چلوں کہ اس پروگرام کے جو ریلیٹڈ جابز ہیں نا پاکستان میں یعنی جو ہم بات کریں اس کے سکوپ کی تو پاکستان میں زیادہ تا جو اس کی جابز ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر میں گورنمنٹ سیکٹر میں جو اس کی جابز ہیں وہ ہیں تو صحیح برائے نام لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہیں وہ بہت کم سیٹس ہوتی ہیں اور وہ آتی بھی بڑے سالوں بعد ہیں اور اس کے لیے جو آپ کہہ لیں کہ پورے پنجاب میں وہ فورٹی سے ففٹی سیٹس ہوتی ہیں تین چار سال بعد آپ لوگوں کو فوڈ انسپیکٹرگی مل گئی یا اور اس طرح سے جو فوڈ کے ریٹڈ جابز آتی ہیں نا جیسے فوڈ انسپیکٹر میں نے بولا اسی طریقے سے کچھ اداروں میں جو فوڈ پریزرگ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طور پر بھی وہ ہائر کرتے ہیں جیسے پاسکو میں بھی ان کی سیٹس آ جاتی ہیں اس طریقے سے اور دپارمنٹس ہیں جہاں پہ فوڈ لیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں گورنمنٹ کی لیکن چونکہ پاکستان میں فوڈ لیٹڈ گورنمنٹ کی انڈسٹری ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو بہت صرف یہ پاسکو ہو گیا یا ایک دو ایسے چیزیں ہیں جہاں پہ ان کی جابز آتی ہیں یا یہ چیک انڈ بیلس جو ہوتا ہے نا فوڈ کوالٹی جیسے ہم فوڈ انسپیکٹر بولتے ہیں ان کے صرف اور صرف وہی جابز گورنمنٹ سیکٹر میں یہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن وہ بہت کام ہوتی ہیں اور اب تو کافی سالوں سے ان کی جابز بھی نہیں مارکیٹ میں آئیں اب ذرا بات کرتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں اس پروگرام کا جو زیادہ تر سکوپ ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہے پرائیوٹ سیکٹر میں جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ جاب ہے اس فیلڈ کی ہے اور ان ملٹی نیشنل کمپنیز میں جیسے لیز میچل شیزان اس طرح کی پیپسی کوکا کولا یا اس طرح کی جتنی بھی فوڈز لیٹڈ کمپنیز ہیں وہ آپ کو آ جاتی ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو جابز ملنے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن ان جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان میں بھی جو جاب ملتی ہے وہ بھی بڑی آپ کہہ لیں کہ اس بندے کو ملتی ہے جس کی اندر وہ سکلز ہوتی ہیں جو ان کو چاہیے ہوتی ہے مطلب یہ کہ یہ جتنی بھی چھوٹی موٹی انڈسٹریز بھی ہیں فوڈ کے لیٹرال ہور کراچی یا بڑے شہروں میں تو وہاں پہ اس کے جو جابز کے مواقع موجود ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو نیوٹریشن والا فیلڈ ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو بہت سارے ایسے ٹی وی کے اوپر جیسے ڈاکٹر رفان کیسر ایک یوٹیوب پر مشہور ہوئے ہیں اسی طرح سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں نیوٹریشن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں یعنی کہ آپ نے کھانے میں یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا اس طرح کے جو ڈائیٹ پلان ہوتا ہے وہ دینے والے ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ نیوٹریشن جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو مختلف ہاؤسپیٹلز میں بھی اب ان کی سیڈز ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں اور اسی طریقے سے وہ اپنے پرائیوٹ کلینکس پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک وہ والا فیلڈ بھی موجود ہے اس فیلڈ کو لے کر بہت سارے لوگ اس کی طرف بھی موگ آن ہوتے ہیں وہاں بھی آپ لوگوں کو جعبز ملنے کے چانسز ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر یہی وہ چاند فیلڈ ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو بی ایس فوڈ سائنسز اور نیوٹریشن یا ٹکنالوجی کرنے کے بعد جابز ملیں گی لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہے یہ چلوں کہ اس فیلڈ میں ذرا اس سا آپ کے چیزیں لوگ آپ کو پہلے بیان کر دیتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ ڈریم سوچ کا اس کی طرف آ جاتے ہیں لیکن ایسا بلکل نہیں ہے بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو صرف برائے نام اس کے اوپر پروگرام کروا رہی ہیں جہاں سے آپ کو کرنے کے اوپاد نہ تو آپ کے اندر کو کوئی سکل ڈیویلپ ہوگی نہ وہاں کے اوپر وہاں پہ اتنے زیادہ پیکٹیکلز کروایا جاتے ہیں یعنی کہ ان کے زیادہ تار جو ڈیپینڈنس ہے وہ پیکٹیکلز کے اوپر ہے جب تک آپ کو اپنا کام نہیں آئے گا آپ کو پرائیوٹ سیکٹر میں جابز نہیں ملے گی تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کو یونیورسٹی کی سیلیکشن کرتے ہوئے ذرا پریسائز ہونا پڑتا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں بہترین ادارے کون کون سے ہیں اس فورٹ سائنسز اور نیوٹریشن کو لے کر تو ان میں سے جو ٹاپ موسٹ رینکنگ ادارے ابھی پنجاب میں آ رہے ہیں اس میں پنجابی نیورسٹی ہے اور یو آس ہے اب یو آس کے دونوں کیمپسز ہیں پتوکی والا بھی اور لہور والا بھی یہ دونوں کیمپسز ایک بہترین کیمپسز ہیں اگر ہم اس پروگرامز کو لے کر دیکھیں یو آس کے اور پنجابی نیورسٹی کے اور اسی کے ساتھ ساتھ اور جو آپ لوگوں کے پاس دپارٹمنٹس اس کے بعدہ جو یونیورسٹیز آتی ہیں ان میں ایک یونیورسٹی آف جام شورو آتی ہے سندھ میں اور یونیورسٹی آف کراچی میں بھی ان کا دپارٹمنٹ ایک اچھا دپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ اب ان کے بعدہ جو دپارٹمنٹس آ رہے ہیں فورڈ سائنسز اور نیوٹیشن کے اس میں اگریکلچر یونیورسٹی فیصلہ باد ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بہاوزن کی یونیورسٹی ملتان بھی ان کا دپارٹمنٹ بھی ٹھیک ہے جتنی بھی گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں بسیکلی ان تمام یونیورسٹیز میں اس پروگرام کے لیٹر بقاعدہ لائبز موجود ہیں اور وہاں پہ فیسلیٹیز موجود ہیں باقی یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے وہ متعلقہ ٹیچر کی اوپر سام ٹائم ٹیچر ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ آپ لوگوں کو وہ ان لائبز کی طرف لے کے جائیں اور سام ٹائم ایسا حسین ہوتا ہے یونیورسٹیز میں جیسے بہت ساری ایسی پرائیبڈی یونیورسٹیز ہیں بہت ساری ایسی سرکاری یونیورسٹیز کے سب کیمپسز موجود ہیں جہاں پہ اس ڈپارٹمنٹ کے مطلق کوئی بھی لائبز موجود نہیں ہے اگر موجود ہیں بھی تو وہاں پہ اتنی لوگ قسم کا مٹھیل موجود ہے اور کس طریقے کہ وہاں پہ پریکٹیکل کورک ہوتا ہی نہیں ہے مطلق پوسیبل ہی نہیں ہے تو ایسے اداروں سے جانے سے جتنا آپ کریں جہاں پہ جا کے پھر آپ لوگوں کو اس کے بعد صرف ایک براہ نام ڈگری حاصل کرے کے آئیں اس کے بعد آپ سفر کریں تو اس کے لئے آپ کسی اور پروگرام کی طرف شیفٹ آؤٹ کریں اگر آپ کا ان یونیورسٹیز میں نمبر نہیں آرہا اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی جو گورنمنٹ یونیورسٹی جیسے یونیورسٹی سرگودہ ہے اب یہ یونیورسٹیز سب سے بعد میں آتی ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ان تمام یونیورسٹیز میں ایک وہ پرانی یونیورسٹیز ہیں جو لیبز کا جو کوالٹی ہے وہ بھی ڈیویلپڈ ہے اور لیبز وہاں پہ ہوتی ہیں اور یہاں پہ وہ تمام آپ کے اندر سکلز پیدا ہونے کے چانسز موجود ہیں باقی یہ سکلز کی ڈیویلمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ دیپینڈ کرتی ہے آپ کہہ لیں کہ آپ کے بندے کی اوپر اگر بندہ خود اسے وہ محنت کرتا ہے وہ پریکٹیکلز ورک میں وہ چیزیں سیکھتا ہے اگر آپ کو فوڈ پریزرو کرنے نہیں آتی آپ کو بیسیکلی پتہ نہیں کیا اگر آپ کو کوئی کامپنی کہتی ہے کہ ہمیں کوئی ٹافی بنا کر دیں تو آپ کو ٹافی بنا کر دیں نہیں آتی مطلب یہ کہ آپ لوگوں کے اندر یہ جو سکلز ہیں یہ ڈیویلپ ہونے چاہیے اپنے فیلڈ کو ریلیٹڈ اب ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا اس کی جو ڈگری ہے وہ ورث فل ہے پاکستان میں یہ تو آپ نے سکوپ دیکھ رہی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگوں کے ایف ایف سی میں مارکس اچھے ہیں اور اگر آپ کا یو آس یا پنجاب انیورسٹی یا ایون دو یہ جو دو تین ادارے میں نے گنے ہیں ان میں اگر آپ لوگوں کا داخلہ ہوتا ہے تو پھر اگر آپ لوگوں کے اندر اس کو لے کر شوق ہے اور آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو دین آپ ضرور جائیں لیکن اگر آپ یہ سوچ کے یا آپ کو کوئی بندہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسیم پاکستان میں سب سے چارمنگ فیلڈ ہے اور اس لکے کی کوئی کہانی کروا رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ بالکل ایسا نہیں ہے بالکل چیزیں اس کے برقس ہیں آپ چار سال کے بعد جب ڈگری لے کے آئیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا باقی یہ بھی باتیں ٹھیک ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کے پاس وہ انفیر مینز پاکستان میں آپ کو بتایا انفیارچنیٹلی لوگ استعمال کر لیتے ہیں جابز کے لیے تو اگر تو وہ آپ ان میں سے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں آپ کسی بھی انیسٹی سے بڑھا ہیں تو آپ اپنی جاب پھر لے لوگے لیکن ہر وہ عام بندہ جس کے پاس یہ سارے چیزیں نہیں ہوتی اس کو یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے اندر وہ شوق ہے انٹرسٹ ہے اس فیلڈ کو لے کر then ہی آپ اس فیلڈ کی طرف آئیں اور اگر آپ ان اداروں میں سے کسی اداریں داخلہ ہو پاتا ہے تو ہی چوز کریں otherwise اس فیلڈ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے باقی کسی تھوڑے ماس کے ساتھ کسی اور اس یونیورسٹی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو کافی سفر کرنا پڑے گا باقی آپ لوگوں کو میرے اس یوٹیوب چینل کے اوپر بہت سارے یونیورسٹیز کے متعلق انفارمیشن ملتی رہے گی تو اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس کے علاوہ کچھ پیسٹنز ہوں اس کے لئے انسٹرگرام کے اوپر ضرور ڈی ایم کیجئے گا thank you